ہلو اسلام علیکم وولکم تو دے کچن میٹنگز مٹن کوفتہ کری سب سے پہلے انگریڈینٹس نوٹ کریں ایک کلو کیمہ جب میں نے کیمہ کروایا تھا میں نے اس کے ساتھ ہی دو عدد پیاز اور چار پانچ ہری میرچیں اور ادرک لسن پسوا لیے تھے اس لیے جب بھی بکرہ ایت پر آپ کیمہ پسوانے کے لیے بھیجیں آپ لسن ادرک پیاز اور ہری میرچیں سات پسوائیں اور کوانٹیٹی اس کے ایکارڈنگ ہوگی مطلب ایک کلو کیمہ میں دو سے تین عدد پیاز جو ہے وہ ساتھ دیاں ہیں چار سے پانچ ہری میرچیں اور ایک ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالے کون کون سے جا رہے ہیں نوٹ کر لیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ٹھیک ہے اور اس میں ساتھ جا رہا ہے ایک ٹیبل سپون چکن تکہ مسالہ اور تھوڑا سا زیرہ پاودر اور تھوڑا سا سابت دھنیے کا پاودر جائے گا تمام انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب ذرا سیکھ لیں کوفتے بنانے کا طریقہ کوفتے کے لیے ہم نے لیا ایک چھوٹا سا پیڑا میں ذرا سائز میں بڑا کوفتہ بناوں گی بلکل چھوٹے چھوٹے بندے نہیں میں بنا رہی ہوں مجھے کھانے میں اچھے نہیں لگتے تو ہم بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بالز اس کو آپ ہاتھ پہ آگے پیچھے ایسے ماریں گے تاکہ اس میں کوئی ائر ببل نہ ہو اور زیادہ اس کو دبائیں گے نہیں ہاتھوں میں اس کو دبانا نہیں ہے کیونکہ اس کا موائسچر ایسے ختم ہو جائے گا ایک کلو کیمے کے تقریباً 20 سے 25 ہیں جو کوفتے وہ بن جائیں گے کوفتے بنانے کے لیے کیمے کو مشین سے دو سے تین دفعہ نکلواتے ہیں اور میں دیکھیں اس میں کوئی خشخاش بریڈ کرمز چنے کاٹا کچھ بھی نہیں ڈال رہی ہے پھر بھی سوپر سوفٹ بنیں گے کیونکہ یہ مٹن کے کیمے کے بن رہے ہیں بیف کے کیمے کے پورے سے سخت بنتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے گریوی بنانے کا تین سے چار ادر ٹوماتر اور دو سے تین ادر پیاس لے کے ہم نے ان کو بلینڈر میں بلینڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو آدھی پیالی تیل میں فرائی کیا ہے صرف مسالے کو مسالے میں دس سے پندہ منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اپنے کوفتے ٹن بائ ٹن اس میں ڈال رہے ہیں کوفتوں کو کبھی بھی چمچ سے نہیں ہلاتے بلکہ ان کو پتیلے کو پکڑ کے ٹیلٹ کرتے ہیں بلکل ویسے جیسے ہم چابلوں کو ٹیلٹ کرتے ہیں اور چمچ سے چابلوں کو نہیں ہلاتے اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک گلاس پانی اور اور اب ہم اس کو پریشر لگائیں گے آپ چاہے تو ویسے بھی بیس سے پچیس منٹ میں پکا سکتے ہیں ویڈاؤٹ پریشر اور میں اس میں پریشر لگا رہی ہوں صرف پانچ سے چھ منٹ کا اوکے جی یہ اب دم پر ہیں اس میں ہم زیرہ اوپر سے ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا تو یہ ہمارے کوفتے تیار ہو گئے ہیں اور میں آپ کو یہ ایک کوفتہ چمچ سے دوڑ کے ذرا دکھاتے ہوں کہ ہاو سافٹ از اٹ یہ سپیشلی میں نے امی کے لیے بنائے ہیں تو میں نے اس میں تیل کی قوانٹیٹی تھوڑی سی مناسب رکھی ہے اوکے جی ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو گئی ہے تھینکوی ویری مچ اللہ حافظ